دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید دوستو سکوپیا یا سکوپچے شمالی مکدونیا کا دھار الحکومت اور سب سے بڑا شہر ہیں یہ دریائے وردار کے کنارے پر واقع ہے اور جزیرہ نمہ بلکان کے مرکز میں موجود ہیں اس شہر کی آبادی تقریباً چھے لاکھ افراد پر مشتمل ہیں سکوپیا بریجز کے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے پندرہ پل دریائے وردار کے دونوں کناروں کو آپس میں ملاتے ہیں یہ شہر ثقافت اور تعلیم کا ایک بڑا مرکز ہے جس میں کئی یونیورسٹیاں اور کالج بھی شامل ہیں اور کئی تاریخی مقامات کا گھر ہے باشمول کالی فورٹ پتھر کا پل اور مصطفیٰ پاشا مسجد یہ شمالی مکدونیا کا دار الحکومت اور سب سے بڑا شہر ہیں مکدونیا ایک متنازہ نام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مکدونیا یونان کے ایک قدیم علاقے کا نام بھی ہے یونانیوں کا خیال ہے کہ میسوڈونیا نام یونانی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے مکدونیا دنیا میں سب سے زیادہ سالانہ سگریٹ استعمال کرنے والے پانچ ممالک میں شامل ہے دوہزار آٹھ میں اس ملک نے تمام امامی مقامات پر تمباکو نوشی پر پابندی آئد کر دی تھی نارتھ مکدونیا کی ساٹھ فیصد آبادی عیسائی تین تیس فیصد مسلم اور سات فیصد لوگوں کا تعلق کسی مذہب سے نہیں یورپ کے غریب ترین ممالک میں سے ایک ہونے کے باوجود شمالی مکدونیا یورپ میں تیزی سے ترقی کرتے ممالک میں شمار ہوتا ہے اسکوپیا دنیا کے علودہ ترین شہروں میں سے ایک ہے اسکوپیا کی بنیاد چوتھی صدی قبل از مسیح میں دردانیوں نے رکھی تھی اس شہر میں خوشک گرمیاں اور سرد گیلی سردیوں کے ساتھ بہرہ روم کی آبو ہوا پائی جاتی ہے اور ختنک کا یہ ایک بڑا نکلو حمل کا مرکز ہے جہاں ایک بین الاقوامی ہوائی اڈا ریل اور کئی بڑی شارائیں موجود ہیں یہ ایک اہم ثقافتی مرکز بھی ہے جس میں کئی اجائب گر اور گیلریان، تھیٹر، سینما گر اور بارز موجود ہیں دریائے وردار کے کنارے واقعہ ہونے کے ساتھ ملک کا ایک بڑا ثقافتی، سیاسی اور اقتصادی مرکز ہے یہ شہر عثمانی دور کی کئی یادگاروں کے لیے جانا جاتا ہے جن میں پندروی صدی کا کلی کلہ اور عثمانی دور کا پتھر کا پل شامل ہیں یہاں پر مختلف قسم کے اجائب گر گیلریان اور ثقافتی مراکز کے ساتھ ساتھ رات کی زندگی کا ایک جاندار اکس پایا جاتا ہے یہ شہر سال بھر بہت سے تہواروں، تقریبات اور ظاہرین دونوں کے لیے ایک مقبول مقام ہے شمالی مکدونیا کا کیپیٹل سکوپیا جو ایک ایلیریان قبائلی مرکز ہے یہ چوتھی صدی میں شہنشاہ ڈیوکلیٹن کے تحت رومن صوبے موشیہ سپیریئر کا دارالحکومت تھا پانچ سو اٹھارہ عیسویں میں ایک زلزلے سے یہ شہر مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا ساتھویں صدی میں ایک مختصر سلاویک حملہ ہوا اور نویں اور دسویں صدی میں شہر نے تیزی سے ترقی کی اور تیرہ سو بانوے میں مقدونیا کو فتح کرنے کے بعد ترکوں نے اسے اپنا صوبائی دارالحکومت اور ایک اہم تجارتی مرکز بنایا سولہ سو انواسی میں اسے آسٹریہ کی افواج نے ہیزے کی وبا کو ختم کرنے کے لیے جلا دیا تھا جس کے بعد یہ انیسویں صدی میں بلغراد ریلوے کی تعمیر تک زوال پذیر رہا اسکوپیا ایک معاہدے کے ذریعے انیس سو تیرہ میں سربیہ میں شامل ہوا اور انیس سو اٹھارہ میں یہ نئی یوگو سلاوین سلطنت کا حصہ بن گیا دوسری جنگی عظیم کے دوران جرمنوں نے اپریل انیس سو اکیالیس میں اس پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد بلغاریہ کی فوجوں نے اس پر قبضہ کر لیا یہ انیس سو چوالیس میں آزاد ہوا یہ انیس سو پینٹالیس میں عوامی جمہوریہ مکدونیا کا دارالحکومت بنا اور ایک بار پھر انیس سو اکانوے میں یہ نئی آزاد جمہوریہ مکدونیا کا دارالحکومت بنا جس نے 2019 میں اپنا نام تبدیل کر کے جمہوریہ شمالی مکدونیا رکھ دیا اسکوپیا کا پرانا شہر دریا کے کنارے واقع ہے جس کا مرکز ایک قدیم کلا ہے یہاں کی قابل ذکر امارتوں میں کرونے وستا کی ترکی سرائے کرشملی ہان اور کئی مساجد ہیں تاہم 1963 کے بعد سے جب ایک شدید زلزلے نے اسکوپیا کا تقریباً 80 فیصد حصہ تباہ کر دیا کافی تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں شہر کے بائیں کنارے پر شمالی مکدونیا کی نمائندہ تنظیموں کے گھر تعلیمی ادارے ایک لائبریری کنسرٹ آل اور ریڈیو اور ٹیلی ویجن سٹیشن ہیں دائیں کنارے پر اقتصادی اور تجارتی اور انتظامی مرکز ہے یہاں پر سنتیں کیمیکل سیمٹ شہر کے اندر ذریعی مشینری برکی سامان انٹی ایس رامکس پھل سبزیاں اور تمباکو تیار کی جاتی ہیں چمڑے کی پروسیسنگ ووڈ ورکنگ اور سٹیل ایک اہم نکلوں حمل کا مرکز ہے جس میں ریل اور سڑک اور ہوائی اڈا شامل ہے یہ شہر نوبل انعام یافتہ مدر ٹریسا کی جائے پیدائش ہے اگرچہ یورپ کے غریب ترین ممالک میں سے ایک ہے لیکن پچھلے کچھ عرصے کے دوران مکدونیا نے کافی زیادہ ترقی کی ہے سکندر آزم کی ایک یادگار شہر کے بالکل درمیان میں واقع ہے سکندر آزم کی اس مجسمے کا سرکاری نام وارئر آن ہارس بیک ہے یہ شہر دریائے وردار کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا جو یونان میں بیرہ ایجین میں بیٹھتا ہے شہری وادی کی چوڑائی تقریباً بیس کلومیٹر ہیں یہ شمال اور جنوب میں کئی پاری سلسلوں تک محدود ہے دارالحکومت سکوپیا میں آبادی کی قصافت اوستن پانچ ہزار سات سو افراد فی سکوئر کلومیٹر ہے مکدونیا کا سب سے بڑا دریائے وردار سطح سمندر سے دو سو چالیس میٹر کی بلندی پر واقع ہے یہ دو ہزار سالہ پرانا تاریخی شہر ہے دو ہزار سولہ میں مکدونیای برامدات کی فروخت چار اشاریہ آٹھ امریکن ڈالر تھی سکوپیا شہر کا رکبہ پانچ سو اکتر سپیر کلومیٹر پر مشتمل ہے مکدونیای برامدات میں سب سے زیادہ قیمتی کیمیکل کپڑے لوہا سٹیل اور برکی آلات ہیں دریائے وردار کے ساتھ پینتیس کلومیٹر مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک تقریباً بیس کلومیٹر تک یہ شہر پھیلا ہوا ہے یہاں کی سرکاری زبان مکدونیای ہے اور سرکاری حروف تحجی سریلیک ہے مغربی یورپ اور برطانیہ کے بہت سے بڑے مرکزوں سے الیکزنڈر دی گریٹ ہوای اڈے کے لیے سستی پروازوں کے ساتھ یہ شہر مشہور ہے یہ مقام کم از کام چار آزار قبل از مسیح سے آباد ہے اس پر رومیوں سے لے کر داردانیوں تک بازنتینیوں سے لے کر ترکوں تک بہت سی مختلف قوموں نے حکومت کی بارحال یہ شہر دریائے وردار پر ایک عظیم مقام پر واقع ہے شہر کی مرکز میں پتھر کا بڑا پل موجود ہے جو چھٹی صدی اسویں کا ہے یہ جدید شہر اور عثمانی اولڈ ٹاؤن کے درمیان پیدل چلنے والوں کا ایک اہم رابطہ ہے جب آپ چائے خانوں دکانوں اور مساجد سے جڑی تنگلیوں سے گزرتے ہیں تو آپ کو یہاں کی تاریخ کا اندازہ ہو جائے گا بازائر مکدونیائی لوگ یہ مزار کرنا پسند کرتے ہیں کہ سکوپیا میں لوگوں کی نسبت زیادہ مجسمیں ہیں حکومت نے دوہزار آٹھ میں معاشیت کے تباہ ہونے کے بعد زیادہ کو فروغ دینے ایک طریقی کے طور پر مجسمیں بنائے تھے مقامی لوگ حکومت کے اس اقدام سے قدر ناراض تھے دریائے وردار میں تین بڑے بیری کزاکوں کے جہاز مستقل طور پر کھڑے ہیں کزاکوں کے یہ بیری جہاز حقیقی طور پر نہیں ہیں دریائے وردار میں کبھی کوئی بیری کزاک نہیں گئے اور اگر وہ چاہے تو بھی اس سائز کا جہاز قدیم پتھر کے پلوں کے نیچے فٹ نہیں ہوگا پرانا بازار جو دریائے وردار کے مشرقی کنارے پر واقع ہے بلکان کے قدیم ترین اور بڑے بازاروں میں سے ایک ہے یہ بارویں صدی اسویس سے سکوپیا میں تجارت کا مرکز راہ ہے یہ سولویں اور سترویں صدی کے دوران شہر کا مرکز تھا جب اولڈ بازار اپنی اقتصادی ترقی کی چوٹی پر پہنچ گیا تھا اور بلکان کے سب سے بڑے اور سب سے اہم پرانے بازاروں میں سے ایک ہے آپ ایک کیبل کار کے ذریعے پاڑی کی اوپر تک جا سکتے ہیں ورڈنوں پہاڑ کی چوٹی پر ایک بہت بڑا کراس موجود ہے یہ ایک دو سو سترہ فٹ اونچی یادگار ہے جسے مکدونیا اور دنیا میں عیسائیت کے دو ہزار سال مکمل ہونے پر بنایا گیا ہے یہ سیاؤں کی توجہ کا ایک بڑا مرکز ہے دوستو آج کی میری یہ ویڈیو شمالی مکدونیا کے کیپیٹل سکوپیا کے بارے میں تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹوٹر اور واتس ایپ پر شیئر کرنے کی علاوہ چینل پر آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کر لے اور ساتھ دیا گیا گینٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں شکریہ